ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہے تو کوہرہ مچا کر رکھ دیں خوش خوش انکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں اب میں شیر پڑھتا ہوں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اڑا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ جو ہمارے بھائی کرسیوں پر ہیں برائے کرم میں بڑی مودیبانہ مخلصانہ آجیزانہ ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ پنڈال کے اندر یعنی جلسگاہ میں آگے تشریف لے آئیں الحمدللہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں لیکن حضرات اچھے آپ تب لگیں گے زیادہ کہ جب آپ اس پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں گے حضرات کی کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے یہ مدینہ کے تاجدار کی محفل ہے اور اس محفلے پاک میں ہر کوئی نہیں آتا ہے بلکہ وہ آتا ہے جس پر میرے سرکار کا کرم ہوتا ہے اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اب شیر سنیں کہ ہر ذرہ کمالاتے پیامبر بول دیتا ہے اگر کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اس لئے کہ سبحان اللہ بولنا یہ کسی دنیا دار کی تاریخ نہیں ہے سبحان اللہ بولنا یہ پربندگار کی تاریخ ہے اس لئے آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے اگر سبحان اللہ بولیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا اس لئے شیئر سنیں کہ ہر ذرہ کمالاتے پیمبر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے ہر ذرہ کمالاتے پیمبر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے رضا کا چاہنے والا الگ پہچان رکھتا ہے ہمیشہ بات حق باطل کے موں پہ بول دیتا ہے اور یہ بکری آپ کی ہے اس کو لے جائیں میرے آقا زبا سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے آخری شیر کو سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا کبھی بھی ناد پڑھ کے دیکھئے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہے وقت میں اگر گنجائی شورد تم میں آپ کا وقت لے سکتا تھا لیکن حضرات بہت تیزی کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے ہم جو ہمارے باہر سے علماء تشریف لائے ہیں ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں اب انہی کو ایک کے بعد بیگروں کو پیش کرتے رہیں گے میں دعوت سخان دے رہا ہوں جس سے میری مراد اولادِ رسول سید محمد نازو صاحب اللہ تشریف لائے ہیں ہم سامائین کے قلوب کم نبروں جو اللہ فرمائے وہ تین اشار کے لیے تشریف لاتے ہیں آئیے محبت سے مسکر آگر ایک زورتار انداز میں نارہ لگائیے تڑپ کے بولیے نارہ تکبیر ماشاءاللہ حضرات بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی اچھی سماتے ہیں اچھا انداز ہے آپ نے بڑی محنت کرنے کے بعد اس پروگرام کو سجایا رچایا ہے لیکن کامیاب کرنا یہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ آپ کی جتنی اچھی سماتے ہوں گے الحمدللہ پروگرام اتنا ہی کامیاب ہوگا اس لیے کہ حضرات میں آپ سے کہوں گا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایسا نارہ لگائیے آپ کی آواز سرکارِ آلہ حضرت بریلی شریف کی بارگاہ میں ہو کر کہ مدینہ شریف پہنچ جائے دونوں ہاتھیں گوڑا گئے محمد سے بولیے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ خوصیات مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت سید محمد نازک صاحب قبلہ نارہ تکبیر نارہ رسالت آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر یہ سوچ کر بنا ہوسنا خانی مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر